سب سے پہلے جو آپ کو لنک دیا گیا ہے وہاں سے آپ اپنے سکول کا ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیں یا پھر آپ پلے سٹور پہ جا کے ڈی اے بھی پوگریسیو سکول لکھیں گے وہاں سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس ایپ پہ کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر دیکھیں آپ کو ریجسٹر کرنا ہوگا تو ہاں پر آپ پھول نیم فون نمبر اور پاسورڈ دیا گیا ہے ریجسٹر کرنے کا پروسس آپ کو بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اپنا سکول آئی ڈی نمبر منسن کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اپنا نام ہو بھی کائپٹر لیٹر میں وہ سارے بچے مسٹیک کر رہے ہیں کہ وہ آئی ڈی نمبر منسن نہیں کر دیں جس کے قارن ان کا ایک آنٹ ایسیپٹ نہیں ہو رہا ہے سپوز کیجئے آپ کا آئی ڈی نمبر ہے جیرو ون ٹو تھری آبلک فیپٹین اس کے بعد آپ اپس پیس دیں اس کے بعد آپ اپنا نام لکھیں سپوز کی نام ہے آیوز کمار اس کے بعد آپ اپنا فون نمبر فون نمبر انپوٹ کریں اس کے بعد آپ جو پاسورڈ بنانا چاہیں پاسورڈ بنا سکتے ہیں یاد رکھیں گا ایک فون نمبر سے ایک ہی ایک آنٹ ریجسٹر ہوگا اس لئے آپ دوسرا ایک آنٹ ہے تو آپ اس لئے دوسرا نمبر چاہیں یاد رکھیں گا آئی ڈی نمبر ضرور لکھیں اس کے آپ ریجسٹر پر کلک کریں ریجسٹر پر کلک کرنے کے بعد آپ اپنا کلاس سیلیکٹ کریں جو بھی آپ کلاس ہیں سپوز کریں آپ ٹین اے ہیں ٹین اے سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد آپ کو او ٹی پی آئے گا آپ کے ریجسٹر نمبر پر اسے آپ انپوٹ کریں او ٹی پی انپوٹ کرنے کے بعد ریجسٹر پر کلک کر دیں آپ کا سکسپولی ریجسٹر ہو جائے گا پھر آپ نے جو اس نمبر سے ایک آنٹ بنایا ہو جو نمبر اس میں انپوٹ کریں اور جو آپ نے پاسویڈ دیا تھا وہ پاسویڈ اس میں انپوٹ کریں یہ آپ کا لاغن ہو جائے گا لاغن ہو جانے کے بعد یہاں پر آپ کو نیچے ایک پروفائل سیکشن ہوگا دیکھیں یہاں پر پروفائل سیکشن اس پروفائل سیکشن پر کلک کرنے کے بعد یہاں دیٹیل بھرنا ہے پہ کلک کریں یہاں پر آپ اپنا پھول نیم جو بھی آپ کا نام ہے آپ اپنا ای میل آئی ڈی آپ پاس جو ای میل آئی ڈی ہے توsimپنا ای میل آئی ڈی پوٹ کریں اور اگر آپ پاس اپنا ای میل آئی ڈی نہیں ہے اگر فادر块وں قیمیل آئی ڈی ہے یا برادر کا مدر کا تو وہ انپوٹ کریں اگر کئی secure آئی ڈی نہیں ہے تو آپ اپنے سکول کا آئی ڈی پٹ کر سکتے ہیں سکول آئی ڈی جیسے 123 اس کے بعد آپ اپنے آئی ڈریس جہاں بھی رہتے ہیں جیسے اگر آپ بیہار روڈ ہیں تو بیہار روڈ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو پیرنٹس کا موائل نمبر آپ کو انپوٹ کرنا ہے جو بھی آپ کا پیرنٹس کا موائل نمبر ہے اس کے بعد جو آپ کوئی ادر نمبر ہے یہ تو اس میں آپ ادر نمبر بھی ڈال سکتے ہیں یا جس نمبر سے کونٹس ریسٹر کی ہیں تو اس کو ڈال سکتے ہیں یا نہیں ہے تو سیم نمبر آپ ڈیکھ سکتے ہیں اس میں اوکے کر دیں آپ کا پروفائل اپ ڈیٹ سکسسپل ہی ہو جائے گا یہ اتنا کرنے کے بعد آپ کو کچھ دیر کے بعد آپ کا ایک آنٹ ایک آنٹ ایک آنٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ یہاں پر all videos ہیں اس میں آپ all videos دیکھ سکتے ہیں all notes ہیں all notes دیکھ سکتے ہیں پھر course میں جا سکتے ہیں سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ٹھیک ہے thank you